اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں سے روایت ہے کہ صادق و مسدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نتفاہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع رہتا ہے پھر اسی میں جمع فٹکی بنا ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کا لو تھڑا بن جاتا ہے پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا رزق عمر عمل اور شقی یا سعید ہونا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے عثمان بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم جریر بن عبد الحمید اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس ابو سعید اشج وقیع عبیداللہ بن معاز عبی شعباہ بن حجاج عامش ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے فرق یہ ہے کہ وقیع کی روایت میں ہے تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس راتیں ہوتی ہے شعباہ کی روایت میں چالیس دن یا چالیس رات ہے جریر اور عیسیٰ کی روایت میں چالیس دن مذکور ہیں محمد بن عبداللہ بن نومیر زہیر بن حرب ابن نومیر سفیان بن عیناہ عمر ابن دینار عبید تفیل حضرت حزیفہ بن عسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چالیس یا پینتالیس رات تک نطفہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے اے رب یہ بدبخت ہے یا نیک بخت پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے پھر کہتا ہے اے رب یہ مذکر ہوگا یا معنس پر یہ دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے اور اس کے اعمال افعال موت اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے پھر صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے اس میں زیادتی کی جاتی ہے ناکمی ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس ابی زبیر مکی عامر بن واسلاح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہو اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے پس اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں سے ایک آدمی آیا جسے حضیفہ بن اسید غیفاری کہا جاتا تھا اور عامر بن واسلاح سے حضرت ابن مسعود کا یہ قول روایت کیا تو عامر نے کہا آدمی بغیر عمل کے بدبخت کیسے ہو سکتا ہے تو اس سے حضیفہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے تعجب کرتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب نتفاہ پر بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ اس کی طرف فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے اور اس کے کان آنکھیں اور جلد گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا معنس پس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے فرشتہ وہ کتاب رب بناتا مذکر اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے محمد بن احمد ابن ابی خلف یحییٰ بن ابی بکیر زہیر ابو خیساماہ عبداللہ بن عطا اکریماہ بن خالد ابو طفیل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نتفا رحم میں چالیس رات تک رہتا ہے پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے زہیر نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا اس کی تخلیق کرتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا مؤنس بس اللہ اسے مذکر یا مؤنس بنا دیتے ہیں پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کے عذاب پورے اور برابر ہوں یا ادھور اور ناہموار پس اللہ اسے کامل اعزا یا ادھور اعزا والا بناتے ہیں پھر اللہ اسے شقی یا سعید بناتا ہے عبد الوارس بن عبد السمد ابی ربیعہ بن کلسوم ابی کلسوم ابی تفیل حضرت حزیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر شدہ ہے جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا اراد کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے چالیس راتوں سے کچھ زیادہ گزرنے پر اسے بناتا ہے باقی حدیث اسی طرح ہے ابو کامل فزیل بن حسین جہدری حماد بن زید عبید اللہ بن عبی بکر رافع حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرعوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یہ نتفاہ ہے اے رب یہ جمع ہوا خون ہے اے رب یہ لوتھڑا ہے پس جب اللہ اس کے پیدا کرنے کا ارادا کرتے ہیں تو فرحت ارز کرتا ہے اے رب یہ نر ہے یا مادا شقی ہے یا سعید اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی عمر کیا ہے پس اسی طرح اس کی ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے عثمان بن ابی شیباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہیر اسحاق جریر منصور سعد ابن عبیدہ ابو عبد رحمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ بقیع الغرقد میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاکر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی پس آپ نے سر جھکایا اور اپنی چھڑی سے زمین کو قرید نہ شروع کر دیا پھر فرمایا تم میں سے کوئی جان نفس ایسا نہیں جس کا مقان جنت یا دوزخ میں اللہ نے نہ لکھ دیا ہو اور شقاوت و سعادت بھی لکھ دی جاتی ہے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم اپنی تقدیر پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو ہر چیز آسان کر دی گئی ہے بہرحال اہل سعادت کے لیے اہل سعادت کے سے اعمال کرنا آسان کر دیا ہے پھر آپ نے فرمایا من اعطا و تقا و صدق بالحسن تلاوت فرمائی جس نے صدقہ کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیں گے اور بخل کیا اور لا پرواہی کی اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے برائیوں کو آسان کر دیں گے ابو بکر بن ابی شہباح حناد بن سری ابو الاحوص منصور اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے تلاوت کی ابو بکر بن ابی شہباح زہیر بن حرب ابو سعید اشج وقیع ابن نومیر ابی عمش ابو قریب ابو معاویہ عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی علی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم زمین قرید رہے تھے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا تم میں سے ہر ایک کا مقام جنت یا دوزخ میں معلوم ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو پھر ہم عمل کیوں کریں کیا ہم بھروسہ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما نہیں بلکہ عمل کرو ہر آدمی کے لئے انہی کاموں کو آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے اس کی پیدائش کی گئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے من اعتوا و تاقا و صداقا بالحسنا تک تلاوت فرمائی محمد بن مسننہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباه منصور عمش سعد بن عبیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے یہی روایت ان اصناد سے بھی مروی ہے احمد بن یونس زہیر ابو زبیر یحیی بن یحیی ابو خیسام ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سراقا بن مالک جو عشم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے ہمارے دین کو واضح کریں گویا کہ ہمیں ابھی پیدا کیا گیا ہے آج ہمارا عمل کس چیز کے مطابق ہے کیا ان سے متعلق ہے جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے یا اس چیز سے متعلق ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ان سے متعلق ہے جنہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چکی ہے سوراقاہ نے عرض کیا پھر ہم عمل کیوں کریں زہیر نے کہا پھر ابو زبیر نے کوئی کلمہ ادا کیا لیکن میں اسے سمجھ نہ سکا میں نے پوچھا آپ نے کیا فرمایا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کیے جاؤ ہر ایک کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے ابو طاہر ابن وحب عمر حارس عبی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان اصناد سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معنی کی حدیث روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے یحیی بن یحیی حماد بن زید یزید زباعی مترف حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ارض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا اہل جنت اہل جہنم معلوم ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا گیا پھر عمل کرنے والے عمل کس لیے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے شیبان بن فروخ عبدالوارس ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابن نومیر ابن علیہ یہیہ بن یہیہ جعفر بن سلیمان ابن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ یزید ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے صرف عبدالوارس کی روایت میں یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق بن ابراہیم عثمان بن عمر عزراہ بن ثابت یہیہ بن اقیل یہیہ ابن یعمر حضرت ابو الاسود دیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عمران بن حسین نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ آج لوگ عمل کیوں کرتے ہیں اور اس میں مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر الہی اس پر جاری ہو چکی ہے یا وہ عمل ان کے سامنے آتے ہیں جنہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے دلائل سابطہ سے واضح کر دیا ہے تو میں نے کہا نہیں بلکہ ان کا عمل ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا حکم ہو چکا ہے اور تقدیر ان میں جاری ہو چکی ہے تو عمران نے کہا کیا یہ ظلم نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ اس سے میں سخت گھبرا گیا اور میں نے کہا ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہے پس اس سے اس کے فعل کی باز پرس نہیں کی جا سکتی اور لوگوں سے تو پوچھا جائے گا تو انہوں نے مجھے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے میں نے آپ سے یہ سوال صرف آپ کی عقل کو جانچنے کے لئے ہی کیا تھا ایک مرتبہ قبیلہ مزینہ کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ آج عمل کس بات پر کرتے ہیں اور کس وجہ سے اس میں مشقت برداشت کرتے ہیں کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے اور اس میں تقدیر جاری ہو چکی ہے یا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں اور تبلیغ کی حجت ان پر قائم ہو چکی ہے اس کے مطابق عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ان کا عمل اس چیز کے مطابق ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر اس میں جاری ہو چکی ہے اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْحَمَاہَا فُجُورَاہَا وَتَقْوَاہَا موجود ہے اور قسم ہے انسان کی اور جس نے اس کو بنایا اور اسے اس کی بدی اور نیکی کا الہام فرمایا قطعبہ بن شعید عبدالعزیز محمد علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی زمانہ طویل تک اہل جنت کیسے اعمال کرتا رہتا ہے پھر اس کا خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر ہوتا ہے اور بے شک آدمی مدت دراز تک اہل جہنم کیسے اعمال کرتا رہتا ہے پھر اس کے اعمال کا خاتمہ اہل جنت کیسے اعمال پر ہوتا ہے قتباہ بن سعید یعقوب بن ابراہیم قاری ابی حازم حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں کے ظاہر میں اہل جنت کیسے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے اور آدمی لوگوں کے ظاہر میں اہل جہنم کے جیسے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے محمد بن حاتم ابراہیم بن دینار ابن ابی عمر مکی احمد بن عبدہ زبی ابن عیناہ عامر تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم و موسی علیہ مسلم کے درمیان مقالمہ ہوا تو حضرت موسی علیہ اسلام نے فرمایا اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں نامراد کیا اور ہمیں جنت سے نکل وائیا تو ان سے حضرت آدم علیہ اسلام نے فرمایا تم موسی ہو اللہ نے آپ کو اپنے کلام کے لئے منتخب کیا اور آپ کے لئے اپنے دستے خاص سے تحریر لکھی کیا آپ مجھے ایسی بات پر ملامت کر رہے ہیں جسے میرے پیدا کرنے چالیس چالیس سال پہلے ہی مجھ پر مقرر فرما دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آدم موسی پر غالب آگئے پس آدم موسی پر غالب آگئے دوسری روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تیرے لیے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا خطیبہ بن سعید مالک بن انس ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ اسلام اور موسیٰ علیہ اسلام کے درمیان مقالمہ ہوا تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے اور ان سے موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا آپ وہ آدم ہیں جنہوں نے لوگوں کو راہ راست سے دور کیا اور انہیں جنت سے نکل وایا حضرت آدم علیہ اسلام نے فرمایا آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم عطا کیا اور جسے لوگوں پر اپنی رسالت کے لئے مخصوص کیا موسیٰ علیہ اسلام نے کہا جی ہاں حضرت آدم علیہ اسلام نے فرمایا پس تم مجھے اس معاملہ پر ملامت کر رہے ہو جو میرے لئے میری پیدائش سے پہلے ہی مقرر کر دیا گیا اسحاق بن موسیٰ ابن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ یزید انساری انس ابن عیاز حارس بن ابی زباب یزید ابن حرمز عبدالرحمن عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور موسیٰ کا اپنے رب کے پاس مقالمہ ہوا پس آدم موسیٰ پر غالب آگئے موسیٰ نے فرمایا آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور تم میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور آپ کو اپنے فریفتوں سے سجدہ کرائیا اور آپ کو اپنی جنت میں سکونت عطا کی پس آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے زمین کی طرف اتروا دیا آدم نے فرمایا آپ وہ موسیٰ ہیں جسے اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتقب فرمایا اور آپ کو تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی اور آپ کو سرگوشی کے لیے قربت عطا کی تو اللہ کو میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے پایا جس نے تورات کو لکھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال پہلے آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس میں وعصا آدم رب بہو فغوائم یعنی آدم نے اپنے رب کی ظاہرا نافرمانی کی اور راہ راست سے دور ہوئے پایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے ایسا عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میرے لیے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے ہی دکھ دیا تھا کہ میں وہ کام کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آدم موسیٰ پر غالب آ گئے زہیر بن حرب ابن حاتم یعقوب بن ابراہیم ابن ابی عدی ابن شہاب حمید ابن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم و موسیٰ علیہ مسلام کے درمیان مقالمہ ہوا تو آدم علیہ اسلام سے موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا آپ وہ آدم ہیں جسے آپ کی اپنی خطا نے جنت سے نکلوایا تھا تو ان سے آدم علیہ اسلام نے فرمایا آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لئے مخصوص فرمایا پھر آپ مجھے ایسے حکم پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی مجھ پر مقرر فرما دیا آدم موسیٰ پر غالب آگئے عمرو ناقد ایوب بن نجار یمامی یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ ابو حریرہ ابن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اسناد سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی محمد بن منحال زریر یزید بن زریع حشام بن حسان محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سند سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے ابو آتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا ابن ابن ابی عمر مقری حیواح محمد بن سحل تمیمی ابن ابی مریم نافع ابن یزید ابی ہانی اس سند سے بھی حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں یہ مذکور نہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا زہیر بن حرب ابن نومیر مقری زہیر عبداللہ بن یزید مقری حیواح ابو حانی ابو عبدالرحمن حبالی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں جسے چاہتا ہے اسے پھر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مصرف القلوب سرف قلوبنا على تعاعت کا اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی عطاعت پر پھیر دے عبد العلا بن حماد مالک بن انس قطیبا بن سعید مالک زیاد بن سعید عمرو بن مسلم حضرت تعووس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ عجز اور قدرت یا قدرت اور عجز ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب وقیع سفیان زیاد بن اسماعیل محمد بن عباد بن جعفر مخزومی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرقین قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لئے آئے تو یہ آیت نازل ہوئی یوم یسحبون فی ناری علا وجوہ ہیم زوق مس ساقار جس دن وہ جہنم میں اوندھے موہ گسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید اسحاق عبد الرزاق معمر ابن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم میرے نزدیک باللام کی تفسیر میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا جسے وہ ضرور حاصل کرے گا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا کہنا ہے اور دل تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقذیب کرتی ہے اسحاق بن منصور ابو ہشام مخزومی وحیب سہیل بن ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ لا محالاہ اسے ملے گا پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقذیب حاجب بن ولید محمد بن حرب زبیدی زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے کہ جانور کے پورے اعزا والا جانور پیدا ہوتا ہے کیا تمہیں ان میں کوئی کٹے ہوئے عزو والا جانور معلوم ہوتا ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو آیت فطرت اللہ اللہ فطر ناس علیہ پڑھ لو یعنی اے لوگو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت دین اسلام ہے کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ابو بکر بن ابی شیباہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے البتہ ایک سند سے یہ الفاظ ہیں کہ جیسے جانور کے ہاں جانور پیدا ہوتا ہے اور کامل الاعزاء ہونے کو ذکر نہیں کیا ابو طاہر احمد بن عیسی ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر فرمایا یہ آیت پڑھو فطرت اللہ اللہ فطر ناس علیہ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہی دین قیم ہے زہیر بن حرب جریر عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی اور مشرق بنا دیتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر وہ اس سے پہلے ہی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہوتے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب عمش ابن نومیر ابی معاویہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے ابن نومیر کی روایت میں یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے اور حضرت ابو معاویہ کی روایت میں یہ ہے کہ وہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دے ابو قریب کی روایت میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان چل سکے اور اس کے زمیر کی ترجمانی کر سکے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی احادیث میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی پیدا کیا جاتا ہے اسے اس فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں جیسے اونٹوں کے بچے پیدائش کے وقت تمہیں پورے اعزا والے نظر آتے ہیں کیا تمہیں کٹے ہوئے اعزا والا بھی ملتا ہے بلکہ تم خود اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہو صحابہ بن سعید عبدالعزیز علیہ حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہر انسان کی روایت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عبد اللہ بن عبد الرحمن بن بہزام عبال یمان شعیب سلمہ بن شبیب حسن بن آعین معقل ابن عبید اللہ زہری یونس ابن ابی زعب ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح ہمروی ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی ذریت کے بارے میں پوچھا گیا ابن ابی عمر صفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے ان بچوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں یحیی بن یحیی ابو عوانا ابی بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو ان کے پیدا کرتے وقت بخوبی علم تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب معتمر بن سلیمان رقبا بن مسقالہ اسحاق سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جسے حضرت حضر نے مار ڈالا تھا وہ فطرت ہی کافر تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا زہیر بن حرب جریر پلا بن مسیب فزیل بن عمر آئشہ بنت تلہا سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تو میں نے کہا اس کے لئے خوشی ہو وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا اور اس کے لئے لوگوں کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کو اس کے لئے پیدا کیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا کے لئے خوشی ہو اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کرنے کے زمانے تک پہنچا آپ نے فرمایا اے عائشہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا بے شک اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا اور انہیں پیدا ہی جنت کے لئے کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں سے تھے اور بعض کو جہنم کا اہل بنایا اور انہیں پیدا ہی جہنم کے لئے کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں تھے محمد بن سباح اسماعیل بن زکاریہ طلہاہ بن یحیہ سلیمان بن معبد حسین بن حفظ اسحاق بن منصور محمد بن یوسف سفیان سوری طلہاہ بن یحیہ وقیع ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب ابی بکر وقیع مسعر القماہ بن مرسد مغیراہ بن عبداللہ یشکری معرور بن سوید حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ مجھے اپنے خوابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والد سفیان اور بھائی معاویہ سے متمتع کرنا نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو تُو اللہ سے مقرر شدہ اوقات و ایام اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جاتا اور اگر تُو اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تُجھے جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا راوی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندروں اور خنزیروں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل نہیں چلائی اور تحقیق بندر اور سور پہلے ہی سے موجود تھے ابو قریب ابن بشر مسعر ابن بشر وقیع ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے اس روایت میں عذاب جہنم اور عذاب قبر کے الفاظ ہیں اسحاق بن ابراہیم حنزلی حجاج بن شاعر حجاج اسحاق حجاج عبدالرزاق سوری القماح ابن مرصد مغیراہ بن عبداللہ یشکری معرور بن سوید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے قابند رسول اللہ اور والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے متمتع فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو نے اللہ سے مکرر شدا ہم مدتوں اور چلائے ہوئے معین قدموں اور تقسیم کیے ہوئے رزق کا سوال کیا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز مقرر وقت سے مقدم نہ ہوگی اور نہ ہی مؤخر ہوگی اگر تو اللہ سے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے آفیت مانگتی تو یہ تیرے لئے بہتر ہوتا ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا بندر اور خنزیر ان مسخ شدا ہم سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو ہلاک کرنے یا اسے عذاب دینے کے بعد اس کی نسل نہیں چلائی اور بندر اور سور اس سے پہلے ہی موجود تھے ابو داوود سلیمان بن معبد حسین بن حفظ سفیان اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر عبداللہ بن عدریس ربیعہ بن عثمان محمد بن یعیی بن حبان عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے آجز مت ہو اور اگر تم پر کوئی مسئیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کولتا ہے